بھائی عزید قاسی صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں جو رول ان کا ایکزمپلری رہا ہے میں ان کو کافی حرصے سے اوبزرف کر رہا ہوں چائنہ کے مور او لیس یہ اس وقت پاکستان کے لیے کی سٹیک ہولڈر ہیں جو کہ چائنہ اور پاکستان کے بیچ میں ان کا رول بڑا ایکزمپلری ہے چائنہ کے اندر میں نے خود ایک ایونٹ میں بلکہ کافی دن ان کو وہاں پہ اوبزرف کیا بھائی عزید قاسی صاحب آپ کا شکریہ پھر میرے ساتھ یہاں پہ ہیں افضل سلہری صاحب اور پھر اگنیزیشن اف اسلامی یوت کے تمام سٹیک ہولڈرز کا قوم کی بیٹیوں کا بہنوں کا اور پھر جہاں پہ جتنی یوت ہے میڈیا کا سب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس درتی اور جس مٹی پہ کشمیر کمیٹی اپنی ٹیم کے ساتھ آئی بھی ہے تو یہ مٹی اور یہ درتی ماں جو پاکستان ہے اور یہ جو مٹی بلوچستان ہے یہ پاکستان کی شان پاکستان کا جھومر پاکستان کی غیرت پاکستان کی بنیاد ہے اور ہمیں بلوچستان کی تاریخ روایات اقدار چاہے بلوچوں چاہے بروہیوں چاہے ہزارہ چاہے پشتون چاہے پنجابی جتنی سوچ اور جتنی فکر اور جتنے بھی لوگ یہاں کے آباد ہیں یہ پاکستان کی بنیاد ہیں پاکستان کی پہچان ہے اور پھر یوت آپ وہ دل ہو جو انسان کے جسم میں دڑکتا ہے اور آپ انسانی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان نے جتنی آزمائشوں کا سامنا کیا تاریخ میں جو کچھ ہوا اس میں قلیدی رول چاہے وہ ماں باپ کے لیے ہو چاہے وہ قبیلے کے لیے ہو چاہے وہ قوم کے لیے ہو چاہے وطن کے لیے ہو چاہے وہ انسانیت کے لیے ہو وہ ہمیشہ نوجوانوں نے اس میں قلیدی رول پلے کیا ہے تو آپ میرا مستقبل ہو آپ ہماری پہچان ہو آپ ہمارا فخر ہو آپ ہماری عزت ہو آپ کی عزتوں کو آپ کی سوچ کو آپ کی کانٹیبیوشن اور آپ کی اچیونٹ یہ وہ بچہ ہے آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تمام تر آزمائشوں کے باوجود تمام تر حربوں کے باوجود کبھی مجھے بذب کے نام پہ کبھی مسلک کے نام پہ کبھی زبان کے نام پہ کبھی ترقی کے نام پہ کبھی سوچ اور فکر کے نام پہ کبھی مجھے مذہب اور مسلک کے نام پہ ہمیشہ پاکستان اور بلوچستان کے تمام لوگوں کو ٹارگیٹ کیا گیا اور ہر قسم کی منصوبہ بندی بنائی گئی جیسے آج ہائیبریڈ وار ففٹ جنریشن وار سائیبر کرائم کہتے ہیں کہ جی بلوچستان محروم ہے بلوچستان کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا آج وہ جو سوچے پنپ رہی ہیں جو دشمنان مسلمان ہیں اور دشمنان پاکستان ہیں جو اس درتی کے دشمن ہیں وہ آج مختلف حربوں سے ایک دفعہ پھر ہم پر حملہ آور ہیں لیکن انشاءاللہ بیسج بلوچستان اور کوئٹا سے ان تمام قوتوں کو جو باہر بیٹھے ہیں یا اندر وہ میر جعفر اور میر صادق اور کردوگلو جو ہے جو ہماری بنیادوں کے خلاف ہیں ان کے لئے میسج ہے کہ جس ماں کا جوان بیٹا جاگا ہو جس باپ کی جوان بیٹی اپنی خیرت اور اسمت کو اپنی عزت کو بچانا اور اس حیاء کو سنبھال نہ جانتی ہو تو وہ قوم کبھی بھی کسی کے آگے نہیں چکتی پاکستان انشاءاللہ بیسج اللہ ایک ہے ہم سب ایک ہیں گھر کے اندر ماں باپ کے بیچ میں بہن بائیوں کے بیچ میں خاندان کے اندر مختلف طریقوں سے اختلافات ضرور جنم لیے جا سکتے ہیں آپس میں تنقید ہو سکتی ہے بیس مباعثہ ہو سکتا ہے لیکن وہ قوم اور وہ گھر ہر غمی اور خوشی میں ایک ساتھ ہوتے ہیں اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اس قوم پہ جب بھی زلزل آیا جب بھی ناغانی آفت آئی یہ قوم انیس سو اٹالیس یا انیس سو سنتالی سے پہلے اس بلوچستان کا جو رول رہا یہاں کے تمام قوموں اور قبیلوں کا جو تحریک پاکستان میں رول رہا پھر انیس سو سنتالیس پھر اٹالیس پھر پینسٹھ پھر اکپتر پھر ایون چاغی کی وہ چاغی کی آواز اور چاغی کے پہاڑ آج بھی پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس گوٹ میوچنل اور شورٹ ڈسٹرکشن کوئی پاکستان کی طرف ہاں مہلی کر کے دیکھ نہیں سکتا تو اس کی بنیاد اس کا مہور اس کی سوچ آج یہ صوبہ ہے صوبہ بلوچستان کشمیر کمیٹی آج کیوں ہم بلوچستان کی ہوت سے انٹریکٹ کر رہی ہیں حماد کاکر نے مجھ سے گلا کیا تو ہم نے پاکستان کے تمام اکائیاں اسلام آباد پنجاب سند بلوچستان خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان ازاد کشمیر ہر اکائی میں جا کے ان کی یونیورسٹیز ان کے کالیج ان کے سکولز ان کی یوت ان کے اکیڈیمیا ان کے علم وعدب فنون و لطیفہ پرفارمنگ آٹ فاکس سنگرز سب کو ریچ آؤٹ کرنا ہے پہلا ہوا اسلام آباد میں صرف اسلام آباد کی یونیورسٹیز سے انٹریکٹ کیا اس کے بعد انشاءاللہ آج بلوچستان چار دن کا میرا دورہ ہے انشاءاللہ ہم بلوچستان کی یونیورسٹیز میں جائیں گے قوم کی بیٹیوں اور قوم کے بیٹوں کے پاس جا کے ان کے بتائیں گے کہ اب آپ کے حقوق کیونکہ پرائیم منسٹر آف پاکستان جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں اس میں نائنصافی اس میں محرومی نام کی کوئی چیز نہیں جتنے وسائل کا حق ایک بلوچستان کے کسی ظلے کا چاہے وہ کسی سوچ کا ہو اس کا اتنا ہی حق پاکستان پہ ہے جتنا اسلام آباد یا لاہور یا کسی اور شہر کا رہنے والا ہے میں آج یہ آپ کے سامنے دل سے یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں مغرب کا وقت ہے کہ میں جنوبی اصلہ خیبر پختنخواہ کوہات جو کہ گیٹوے ہے تو دا ساؤت آف خیبر پختنخواہ آپ کو میں یوت کو بتانا چاہوں کہ جب میں جمنی جانے لگا جہاں پہ میں ایک منٹا نیشنل کو ہیڈ کرتا تھا اس سے پہلے میں دبائی بیس تھا تو ویزا کے لئے اپلائی کیا تو آج میں ان لوگوں کو اور بلوچستان کے بچوں اور بچیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اپلائی کیا تو میں نے ویزٹ کے لئے اپلائی نہیں کیا تھا میری خواہش نہیں تھی کہ میں جرمنی جاؤں جرمن گارمنٹ کی واتر این اینرڈی جرمن باور ملٹا نیشنل کمپنی نے مجھے کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمیں لیٹ کرو با خدا تعریف رب کی ہے آج میں یوت کو بتانا چاہا رہا ہوں جنوبی ازلا کوہات ہاورڈ آکسفورڈ ایٹن کا پروڈکٹ نہیں ہوں میں میں کسی ایچ ایس 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 سکول سے یا کراچی گریمر یا ان سکولوں سے نہیں پڑا ہوا ہاں میں جب وہاں پہ ویزا اپلائی ہوا تو اس میں میری سب سے پہلے نیشنلیٹی پھر میرا پاسپورٹ اور میرا سی این ای سی کان کا بنا ہوا تو میرا ویزا انہوں نے ریفیوز کر دیا دو آئے وز انوائٹڈ بائی جرمن گورمنٹ کیا لکھا گیا اس پر ای ون یہ میں بات کر رہا ہوں 2009 2008 کے انڈ کی it means enemy number one یعنی اور میں کس سکول سے پڑھا ہوں missionary school سین جوزف کانویٹ ہائی سکول تو اس پر ہی ون لکھا گیا پھر دوبارہ انہوں نے میں نے کچھ نہیں کیا نہ میں نے within next twenty eight 48 hours 48 گھنٹے کے اندر پھر میں جیمنی میں تھا munich میں تھا پھر وہاں سے کوشش کی محنت کی تو اگر کوہاڈ کا ایک بچہ وہاں جا سکتا ہے دوہزار تیرہ اٹارہ کے الیکشن میں کے بعد جو اسیمبلی بنتی اس میں سپیکر کا کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے پھر انٹیریئر سیفرون نارکوٹکس اور اب کشمیر کمیٹی کا چیئرمن اگر مجھے رب بنا سکتا ہے تو پھر the youth of پاکستان اور بلوچستان کے بچوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ اللہ کے محبوب امام الانبی خاتم نبی نظر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تئیس سالہ نبوت کی زندگی وہ دور جہلیت اور وہ عرب کے وہ بددو وہاں پہ جب پیدا ہوئے تو وہاں پہ کوئی دنیا کی ہر نعمتیں تھی کیا وہاں پہ الٹر سوفیسٹیکیٹ ٹیکنالوجی تھی کچھ نہیں تھا اپنی کمیٹمنٹ سے اور پھر اصحابہ کرام پر انہوں نے انویسٹ کیا اور دنیا کی تاریخ بدل دی پرشین اور رومز کو within no time انہوں نے شکست دی تو بلوچ اور پشتون پنجابی اور ہزارہ اور بروہی اور تمام قوم بلوچستان کے لیے آج میسیج یہ ہے کشویر کمیٹی کی طرف سے کہ اپنی پیچان خود بنو اللہ نے آپ کو عزت سے نواز ہے اگر آپ اپنے آپ کو محروم رکھو گے تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ محرومی آپ کو دنیا کے ہر مقام پہ ہانٹ کرے گی آپ آگے نہیں اتنی جازہ ہوگے آپ نے آپ نے اپنا حق دلیل سے منطق سے محنت سے سب کو ساتھ لے کے کیونکہ علامہ اقبال رحمت اللہ کیا فرماتے ہیں کہ فیت یونٹی ڈسپلن پہلے اپنا ایمان قائم رکھو اللہ سے ہونے کا یقین کرو پھر سب کو ساتھ لے کے چلو اور ڈسپلن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ قربانی دے اور اللہ آپ کو ریوارڈ نہ دے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہر قسم کی عزمائشوں کا مقابلہ کرے اور آپ کو ریوارڈ نہ ملے تو آج اللہ نے پاکستان کی سنی ہے ہم پاکستان کے اندر اور اس یوت کے پلیٹ فارم سے آج میسج ہے پوری دنیا کو کہ ہم نے یوت کو آپ کو بتانا ہے خاص کر ایک سو بہتر کنٹریز آن لائن ویزاز سکسٹی سکس سے نائنٹی نائن بزنس ویزاز پچاس ممالک آن آرائیویل پاکستان میں ویزا ہم نے پاکستان کو کلا بلکل اوپن کر دیا کہ کوئی ٹو آرسٹ آئے چاہے وہ جہاں جانا چاہے اس کے لئے پورا پاکستان اب این او سی کی ضرورت نہیں گو این ایکسپلور پاکستان آج ہم اقوام عالم اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ انڈیا انڈیگل اوکوپائیڈ کشویر میں ہندوستان کی لیڈرشپ کو مقبوضہ کشویر میں جانے کی اجازت نہیں اوبزرورز کو جانے کی اجازت نہیں گلوبل کی سٹیک ہولڈرز اور انٹرنیشنل لیول پہ ان یو این کی وہ جو کمیٹیز یا وہ لوگ جو بیٹنا چاہتے ہیں جو پارلیمنٹیرین ان کو جانے کی اجازت نہیں ہم نے آج کہا ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان یا پاکستان یا خدا نہ خاصتہ فاتح یہاں پہ امن نہیں تو آج ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کوئیٹا سی ہے میسیج ان کو دینا چاہ رہے کہ آئیں میرا خوزدار بھی دیکھیں میرا ساؤت بلوچستان بھی دیکھیں میرا میرا پورا بلوچستان کا ایک ایک ظلہ آئیں ایکسپلور کریں پھر ازاد کشمیر کے دس اصلاح میں جائیں گلگت بلتستان کے دس اصلاح میں جائیں پاکستان کا کونہ کونہ دیکھیں اب وہ جو پاکستان کے بارے میں جو مس پرسپشن ہائیبریڈ وار فیف جنریشن وار یہ ہے کیا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا یہ تاریخی ہی رہے گی خدا نہ خاصتہ لوگ وہ ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے جب لوگ باہر سے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بتایا گیا کہ پاکستان میں کچھ نہیں پاکستان میں تو ایک دوسرے کو لوگ مار رہے ہیں تو آج آپ کے لئے میسیج ہی ہے کہ پاکستان بدل چکا ہے پاکستان آج الحمدللہ پوری دنیا پرائیم منسٹر کی سپیچ جو یو این جی اے میں ہوئی ڈانلڈ ٹرم دنیا کے وہ تمام جو کی سٹیک اولڈرز ہیں جو پراس پریس ورڈ ہیں جو روایات اقدار کی بات کرتے ہیں جو مجھے اور آپ کو پہلے کہتے تھے منیلیم ڈیولیمنٹ گولز اب مجھے آپ کو کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولیمنٹ گولز مجھے کہتے ہیں کہ تعلیم پہ توجہ دو جنڈر ایکویلٹی عورتوں کو حصد دو بچیوں کو تعلیم دو چائیڈ لبر ختم کرو آج ان کی تقریر کے مقابلے میں پوری دنیا نے پرائیم منسٹر اور پاکستان کی تقریر سنی ایک ارب تیس پین تیس کروڑ کی عبادی ہندوستان کی ہے مودی کی تقریر کیوں نہیں سنی گئی کیونکہ آج دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک نیا بیانی آ گیا وہ کیا ہے جس کے لیے آئی ڈانلڈ ڈرم پاکستان سے اور امریکہ پاکستان سے افغانستان کی امن کے لیے طالبان کے ساتھ اور پھر افغانستان کی حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات کر رہا ہے کووڈ میں ہر قوم اپنے لوگوں کو بچانے کی بات کر رہی ہے پرائیم منسٹر پوری دنیا میں ایک بات کر رہے ہیں کہ ایک تو ایک سوہ ساتھ کروڑ ریفیوجیز ہیں پوری دنیا میں جو کہ پچاسی فیصد تیسری دنیا کے ممالک ان کی خدمت کر رہے ہیں ایک کروڑ بیس لاکھ سٹیٹلس ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں نیشیلیٹی نہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں تو پرائیم منسٹر کووڈ میں سیکٹری جنرل یو این کو ہائی کمیشنر یو این ای سی آر کو پھر دنیا کے گلوبل کی فورمز کو بتا رہے ہیں کہ تیسری دنیا کے ممالک ان ممالک پر جو ڈیٹ بڑھ چکا ہے کرزہ بڑھ چکا ہے اس کے بارے میں سوچیں کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کی ضروریات زندگی کی اشیاء نہیں تو عمران خان آج دنیا کے انسانوں اور تمام انسانیت کے لیے بات کر رہے ہیں پھر عمران خان ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں عمران خان دنیا کے اہوانوں میں بیٹنے والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ہر مذہب کیونکہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہم پر حضرت عیسی علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام ہم پہ تورایت ہم پہ زبور ہم ہر مذہب کی میرے ملک میں جو کرتار پورا ہم نے سکوں کے لیے کھولا ہر مذہب ہر سوچ کی ہم حضرت کرتے ہیں اور آپ جب ناموس رسالت کے حوالے سے اور پھر اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو مذہب کی بات آئے خاص کر خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت کی بات آئے تو آج ان کو بھی بتانا شروع کر دیا لگتا تھا کہ یہ دنیا میں بدمنی اور ٹرریزم پھیلارہے ہیں آج قطر یو ای آج یو ای اور آج قطر اور سعودی اسی طرح ایران اور سعودی اسی طرح دنیا کے جن ممالک میں اختلافات ہیں ان کے بیچ میں پرائیم منسٹر میل رو پلے کر رہے ہیں یوت آف پاکستان آج آپ کو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا وہ کونسی ایسی وجہ تھی جب آپ کے ہاکی پلئیرز کے ساتھ شوز نہیں تھے لیکن کمٹمنٹ تھی یہ ازان ہو جائے کہ کی ایلیمنٹس پہ کمپرمائزز دیکھیں ہندوستان میں کیا ہو رہے تری سیونٹی تیڈی فائف ہے ہندوستان کا کوئی ایک شخص مجھے بتائے جو یورپ اور امریکہ یا ہندوستان میں بیٹھ کے ہندوستان کے بارے میں کچھ کہے ان کی تمام تورجو ہندوستان کے مفادات ہیں تو آج میرا سوال یہ ہے پوری قوم سے کہ جب آتی ہے بات انیس پانچ اگس دوہزار انیس جب تیس سو ستر اور پینتیس اے اندوستان کے آئین سے ایبروگیٹ کیا گیا اور اسی لاکھ لوگوں کو عذیت میں ڈالا گیا جو چار سو چونتیس پینتیس وان دن ہے آج بنیادی حقوق ان کے پامال کیے گئے ان کے حوالے سے پرائیم منسٹر نے یو ان جی اے میں سپیچ کی اور ہم دیکھتے ہیں آپوزیشن کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں لیکن اسلام آباد کی طرف آتے ہیں اور پھر یہ کیا میسیج دیا جاتا ہے اب پھر دنیا گلوبل کی سٹیک ہولڈر پرائیم منسٹر یا ہم اپنی بڑی تعریف کریں فرق نہیں پڑتا دنیا کے وہ تمام سٹیک ہولڈرز جو مودیز ہیں دنیا کے جتنے بھی فورمز ہیں وہ جو پاکستان کی حوالے سے اپنا اپینین ڈیولپ کرتے ہیں ایز آف بزنس ہو پاکستان کے اندر اوور آل یہ بھی فیٹ آف کے حوالے سے جتنی بھی گلوبل لیول پہ پرسپشن ہے وہ پوسٹیف ہوتی جاری ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے اہوانوں میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ پارلیمان میں اور اپنے مسئلے حل کریں ہم ان کو کہتے ہیں کہ ویلکم آپ نے ایجیٹیشن کرنا ہے جو کرنا ہے آپ حکومت کی پالیسیو کو ضرور چلنے کریں لیکن پاکستان کی بنیاد اور پاکستان کی ان لائن فورسنگ ایجنسیز اور پاکستان کی عام فورسز کیونکہ پاکستان کے خلاف اندوستان کا بیانیاں کیا ہے کہ وہ پاکستان پہ جب وار کرتا ہے تو قوم کے بیس پہ کرتا ہے زبان کے بیس پہ کرتا ہے مذہب اور مسئلہ کے بیس پہ کرتا ہے تو یوت کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب پوسٹ آسیا سپریم کورٹ نے آسیا کو جب بری کیا تو اندوستان سے اسی ٹویٹ پر منٹ آ رہے تھے پاکستان کے لوگوں کو اور یوت کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ابھی یہ جو یہ جو سیاہ سنی کے حوالے سے ہندوستان نے اتنا کام کی ہے مسئلہ کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر فیس بک کو کون کنٹرول کر رہے ہیں انسٹاگرام کو کون کنٹرول کر رہے ہیں پھر یہ تمام میڈیا ہاؤسز الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا ہندوستان نے تیس تیس چالیس چالیس سال پہلے ان پر کام کیا ہوا ہے پھر یہ ایپل پھر گوگل پھر ٹویٹر پہ کیوں ہمارے آئی ڈیز بلوک ہو جاتے ہیں کیوں ہمارے ہمیں میسج آتا ہے کہ اپنا کانٹنٹ ریموف کرو ان کی لابی اور ان کا کلاوڈ بہت بڑا ہے آج آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ تمام قوتوں کو کشمیر کہ آج وہ ماں بہنے اور بچے جو ان کے ساتھ ظلم اور بربریت وہ اللہ کے بعد پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں آج بلوچستان کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ تعلیم صحت بڑیادی سہولیات نہیں دی گئے تو وہ اسلامباد کے علاوہ کوئٹا کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں تو آج ہونا یہ چاہیے کہ تمام قوتیں پارلیمنٹ کو بیس بنا کے حکومت پر تنقید کریں دلیل سے بات کریں آپ نے روڈوں پہ نکلنا ہے سو دفعہ نکلے لیکن یہ آج جو آپ کا بیانی ہے یہ تو دشمن کا بنیائنی ہے یہ تو مودی کا بیانی ہے تو آج کوئیٹا سے میسیج یہ ہے کہ خدا کے لیے ان سے پوچھیں پیلسٹینین سے پوچھیں افغانیوں سے پوچھیں آج مقبوضہ کشویر میں پوچھیں ہندوستان کے اندر میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک مسلمان کاؤ یعنی گائے کا گوشت نہیں کھا سکتا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے آج لور کاسٹ ہندوز کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں آج سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں آج مسیحوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں اگر اندرستان امن کا گیوارہ ہوتا تو اندرستان کے لوگوں کی تظلیل نہ ہوتی تو آج یہ لوگ کیوں خاموش ہیں کیوں اندرستان کو ایکسپوز نہیں کر رہے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جب بھی اس نوقات تھے کیا بے فارورڈ کشمیر کے بارے میں کوئی دیا گیا جب کشمیر کمیٹی کا چیئرمن اور وہاں پہ تمام ان کے کی سٹیک اولرز موجود ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو آنا چاہیے تھا خدا کے لیے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور وہ لوگ جو خوابِ غفلت میں بیٹھیں ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ اگر ایک جرنیل اگر ایک پولٹیکل لیڈر یا اگر ایک سرکاری الکار کیریکٹر لیس ہو جائے کون کا دشمن ہو جائے یا بدکار ہو یا حرام خوری میں مبتلا ہو جائے اس قوم کو اس انسٹیوشن کو اس گھر کو سب کو برا نہیں کہا جاتا جب امریکہ اور یورپ میں دماغے ہوتے تھے اور وہ ایک شخص کے بجائے دین اسلام پر سوال اٹھاتے تھے تو پوری امت یہ جوش اور جذبے کے علاوہ ان کے دل ان کے دل مددم پڑ جاتے تھے اور وہ ایک سوال پوچھتے تھے کہ یہ تو انفرادی شخص ہے جیسے دوسری جنگ عظیم ہٹلر تو پھر اگر ہم کہیں کہ یہ کیا سب مسیحوں نے کیا تو آج سوال یہ ہے کہ اگر ایک ادارے میں ایک شخص کی پولیسی غلط ہے خدا کے لئے پوری ادارے کو بلیم نہ کریں شام کو دیکھ لیں عراق کو دیکھ لیں لیبیا کو دیکھ لیں اگر ان کے پاس پاکستان جیسی فوج ہوتی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی تو آج جو آپ یہ کلچر فرنٹ کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹس ایکٹیوٹی سپورٹس گالرز لوگوں کو ہم ہر کسی کو انگیج کر رہے ہیں تو اس میں صدرن کمان کا میں جنرل جنجوہ صاحب صاحب کا جو ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا انہوں نے یہ ایکٹیوٹی سٹارٹ کی خدا کے لئے اگر آپ اپنے ماں باپ سے وفا کرتے ہیں میرے بچوں غور سے سنو اگر آپ اپنے ماں باپ سے وفا کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایمانی تقاضی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد در تیمان ایمان کے اس میں ایمان کے پیمانے میں آتی ہے یہ چیز آپ سب کو آپ کے اختلاف ہے آپ کو محروم رکھا گیا دلیل اور منطق میں اگر ایمانے بنا میرے بھی تین گھر سے جنازے نکلیں میرے بھی مختلف وہ اواقعات میں میرے جس کو اب انتہا پسندی اور تخریبکاری میں میرے گھر کے تین افراد گئے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے مقابلہ کس طرح کیا مقابلہ اس طرح کیا کہ میں اپنے لوگوں کی محرومیاں ختم کرنے کی ان کی آواز بنوں انشاءاللہ میں بلوچ کی بھی آواز ہوں میں بروئی کی بھی آواز ہوں میں ہزارہ کی بھی آواز ہوں میں پنجابی کی آواز ہوں اور وہ جو لوگ جو مجھے ایک میسج دیتے ہیں میں آج اس پلیٹ فارم سے بتانا چاہوں کہتے ہیں لار بر یو افغان وہ جو لوگ جو مجھے زبان کے نام پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں افغانستان میرے دل میں رہتا ہے میرا بھائی ہے چالیس اکتالیس سال سے افغانیوں کو گلے لگایا کیمپوں میں ان کے ہر جگہ گئے ان کے لیے چودہ لاکھ افغانیوں کے لیے ہم نے بینک اکاؤنٹس کھولے ہر چیز دی کیمپس میں نہیں رکھا گیا ان کو باقی ملکوں میں افغانی مہاجرین کو کیمپوں میں رکھا جاتا ہے ہم نے ان کو کھلی اجازت دی مجھے افغانستان کے ترکمانستان افغانستان کے اسبک تاجک پشتون ہزارہ ہر افغانی جو جو سوچ اور فکر کا ہے وہ میں لیے قابل قدر ہے لیکن جب پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کا بلوچ پاکستان کا پنجابی پاکستان کا سندھی پاکستان کا گلگل بلتستانی پاکستان کا زارہ وال پاکستان کا پشتون پاکستان کا کشویری گلگل بلتستانی یہ وہ گلدستہ ہے جس کے لیے پاکستان سب کچھ قربان کرے گا لیکن پاکستان کے سعود بازی نہیں کرے گا یہ میسج وہ سن لیں ماضی نے ماضی میں جنہوں نے جو کیا اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا یوت کے لیے میسیج یہ ہے پوزیٹیو انرجی ہمت مردہ اپنے آپ میں ability پیدا کرو حامد کاکڑ آپ جب اپنی پہچان بنو گے سب آپ کی آواز بنیں گی ہزارہ community کی بیٹیاں ان پر کیا کیا نہیں ہوا انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا ہمیں آپ پر فخر ہے ہمیں بلوچ بیٹی پہ ہمیں پشتون بیٹی پہ ہمیں ہزارہ وال بیٹی پہ ہمیں پنجابی بیٹی پہ ہر سوچ اور فکر پہ ہمیں فخر ہے اور میں انڈ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا رب کا واسطہ ہے دشمن ہمیں توڑنا چاہتا ہے دشمن ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے اور میرا اب آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا کبھی یہ ہوا ہے کہ جس گھر میں ساس اور بہو کی لڑائی ہو اور لاؤڈ سپیکر میں محلے کو کہا جائے لوگوں 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 آج میری بہو نے میری بیوی کے ساتھ گھر میں بتمیزی کی ہے کیا یہ کبھی سنے تو وہ آوازیں جو پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں دنیا کو آگاہ کرتی ہے ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ اب یہ وہ پرانہ پاکستان نہیں ہے اور ایک اور میسیج ہم جب آئے ہیں پچھلی دفعہ میں جب انٹیریئر میں تھا میں روڈوں پہ نکلا ہوں سیکیورٹی کے بغیر لکننے کی کوشش کی اور نکلوں گا اور جاؤں گا ہم نے کویٹا اور بلوچستان کے کونے کونے میں جا کے بتانا ہے کہ تم پاکستان کا عصہ ہو اور موت آنی ہے تو کئی بھی آ سکتی ہے ہم نے اس شہر کو اور اس صوبے کو پاکستان کی کیسی بنیاد بنانا ہے آپ کے پاس زخائر ہیں وسائل ہیں اپنے آپ کو قابل کریں اور انشاءاللہ عمران خان اور یہ حکومت ہمارا رب سے یہ وعد ہے کہ ہم نے آپ کو آپ کا حق بھی دینا ہے آپ کے آپ کے حق وسائل پہ آپ کا حق ہوگا لیکن دشمن کے وہ تمام جو منصوب ہیں اس سے آپ باخبر رہیں ویک اپ بفور ایٹس ٹو لیٹ فیوچر بلانگز ٹو پاکستان اینڈ افغانستان اینڈ اس ریجن الانگ ویڈ چائنہ الانگ ویڈ ایران یہ گیٹوے ہیں دنیا میں ستر پرسنٹ وسائل دنیا میں ستر پرسنٹ وسائل سنڈریلیشیا میں گیٹوے اس کے لیے بلوچستان بھی ہے اور پاکستان کے مختلف صوبے میں آخر میں ایک چیز قومیں کب بنتی ہیں قومیں تب بنتی ہیں جب ان کے جوان حوصلہ نہیں چھوڑتے قومیں کب تباہ ہوتی ہیں جب ان کے جوان حوصلے چھوڑ دیتے ہیں حوصلے نہیں چھوڑنے آپ نے آج آپ نے دنیا کو باور کرانا ہے کہ ہم غیرتمند قوم ہیں آپ اپنی آواز خود بنیں آپ یہ نہ کہیں کہ کیبنٹ کا میمبر پرائم منسٹر کو آپ کی آواز پہنچائے انشاءاللہ بیس دللہ آج پرائم منسٹر سوشل میڈیا ٹیم یہاں پہ موجود ہے آپ کی ہر بات پرائم منسٹر سن رہا ہے آج آپ کی بات ڈائریکٹ ان کے پاس جاری ہے کشمیر کمیٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے میں سب سے پہلے یوت کو انگیج کرنے کے لیے ہم ڈپلیمیٹک کور سے ایمبیسیڈرز لے کے آئیں گے یہاں پہ آپ کو یوت کو انگیج کریں گے انشاءاللہ آپ کے بلوچستان کی کہ سٹوڈنٹس یوت کے لیے ہم ازاد کشمیر میں پاکستان کے مختلف صوبوں میں ہم آپ کو اپرچونٹی پروائیڈ کریں گے اور انشاءاللہ یہ بھی آپ سے وعدہ ہے کہ گلوبل فارمز پہ بلوچستان کے بچی اور بچیوں یوت کو پرائم منسٹر کی کہ ڈیریکٹس پہ کشمیر کمیٹی ہم وہاں پہ آپ کو اپرچونٹی پروائیڈ کریں گے تاکہ آپ وہاں پہ آواز پڑیں گے اینڈ میں مایوسی کفر اور گناہ ہے بہت سارے لوگ کہیں گے جی جذبات جذباتی ہیں جذبات میں بات کر لی ہونا کچھ نہیں ہے تقدیر ہمارے ہاتھ میں محنت کر کے آپ سب یہاں تک پہنچیں کتنی بلوچستان کی آبادی میں یہاں پہ یوں جمع ہوا ہے آپ پر اللہ کا احسان ہے اگر اسرائیل اتنا سا ملک ہے اور دنیا کے تمام انسٹیوشنز کو وہ کنٹرول کرنا جانتا ہے تو ہم میں کسی چیز کی کمی ہے ہم کسی چیز میں کم نہیں ہم تو اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں ہمت کریں رب آسانیہ پیدا کرے گا گبرائے نہ پریشان نہ ہو